موسیقی السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کو شاد و عباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے جی میں لے آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت پیس فول مائنڈ ریلیکس ویڈیو جی اہر کسی کا ایک کوئی نہ کوئی جو ہے ہو بھی ہوتی ہے کوئی ایک شوق ہوتا ہے اور کچھ شوق ایسے ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ انسان بہت زیادہ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ شوق ہے میرا جو مجھے سٹارٹ سے ہی تھا گرینری مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور بہت زیادہ اس سے کرشت سا تھا میرا جو کہ اب اتنے حد تک بڑھا چکا ہے کہ پہلے جب ہم گھومنے کہیں جاتے تھے تو کسی پکنک پوائنٹ یا ہم ائرپورٹ کا راؤنڈ لگا لیا ہم اس طرح جیسے گھومنے کے لیے جاتے تھے بٹ ہماری آج کل کی جو پکنک پوائنٹ ہو گئی ہے اگر میں کہیں بھی جاتی ہوں تو میں وہ نرسریوں وزٹ کر رہی ہوتی ہوں ڈیفرنٹ پلانٹس دیکھتی ہوں اور ڈیفرنٹ جو ہے نا چیزیں دیکھتی ہوں تو یہ میں گئی تھی کالا پول میں بہت بڑی نرسری ہے سٹی نرسری جو مین روڈ میں جو کراچی کے رہنے والے انہوں نے دیکھی ہی ہوگی نرسری تو بہت سخت دھوپ تھی مجھے نہیں سمجھ آئی تھی میں کیا ویڈیو بنا رہی ہوں بٹ میں نے کہا میں اپنے ویورز کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی اور بتاؤں گی پلانٹس کے بارے میں مجھے نہیں میرے پلانٹس میں کیڑا لگتا ہے میرے پلانٹس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں جلدی سے یوٹیوب کی ہیلپ لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو بہت اچھی اچھی پلانٹس تھے یہاں پر بہت زبردست وہ تھا اور بہت سخت دھوپ بھی تھی یہ میری ویڈیو جو ہے جب میں وایس آور کر رہی ہوں آج کے دن جب ہمیں اپلوٹ کروں گی یہ ویڈیو تھوڑی پرانی ہے اس سے پہلی ویڈیو سے بھی پہلے کی ہے میں اس کے بعد کھوکڑا پار والی نرسری گئی تھی پھر میں نے وہاں ویڈیو شوٹ نہیں کی اور وہاں پہ کچھ خاص پلانٹس بھی نہیں تھی کہ میں آپ کو دکھاتی اس نرسری جانے کا کچھ میرا ریزن تھا میں جو ہے جو ٹیرس سے میں نے نیچے جو اپنی گیلری ہے اس سے پلانٹس کو جو ہے اوپر موف تو کر دیا ہے یہ دیکھیں آپ اتنے پیارے پیارے لیمنز تھے اورنج والے لیمن تھے لمبے والے لیمن تھے چیکو کے پیڑ تھے میرا سب سے پہلے جو ہے میرا ایک لف پلانٹ ہوتا ہے وہ میں ایک لیمن کی طرف بہت کھشتی ہوں اور ایک کڑی پتے کی طرف باقی بھی مجھے بہت پسند ہوتے ہیں لیکن یہ دو جو ہے پہ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں پلانٹس میں تو پلانٹس تو بہت اچھی چیزیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ بہت زیادہ انسان بیزی بھی ہو جاتا ہے اور گرین بری اچھا تازی اکسیجن ملتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کبھی آپ شام میں یا مورننگ کے ٹائم جا کے ان پلانٹس کے پاس بیٹھو ان کو دیکھو ان سے باتیں کرو پلانٹس سے بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے میں جا کے اکثر بیٹھتی ہوں ان کے ساتھ باتیں کرتی ہوں جیسے کہ ہمارے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے ہم کسی کے ساتھ اٹریکٹ ہوئے ہیں تو گرین بری بھی ہوتی ہے ان کو پانی دو ان کی کیئر کرو کیئر بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ کہ یہ اچھے پھل پھول جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر چیکو کے بھی درخت ہے تو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ پلانٹس جو ہے میرا جانے کا مقصد ریزن جو تھا وہ میں نے اپنی گیلری اب ڈیکوریٹ کرنی ہے اب گیلری میں جو ہے میں چاہتی ہوں کہ میں نیچے تو کوئی پلانٹ نہ رکھوں مجھے سپیس چاہیے کافی سارا سامان بھی ہوتا ہے اور پھر میں وہاں اگر کوئی چیز رکھتی ہوں تو میرا جو بیٹا صاحب ہے وہ نہیں چھوڑتا ہے تو میرا یہ والا پلانٹ تھا جو اب آپ دیکھ رہے ہیں میں جو ہینگنگ پلانٹس جو ہے سارے وہ لگانا چاہ رہی ہوں اور یہاں پر ہینگنگ پلانٹس میں بہت خوبصورت ورائٹی تھی کہ بس میں جو نا دیکھ کر اش اش کر رہی تھی میں نے یہاں پر جو ایک جتنی نرسیہ وزٹ کی وہاں اس طرح کی ورائٹی نہیں دیکھی بہت پیارے پلانٹس تھے اور میں نے بہت سارے اس میں چوز بھی کی ابھی تو ہم بائٹ پر تھے بچے بھی تھے یہ وائٹ سٹونز کتنے خوبصورت ہیں بچے بھی تھے ساتھ تو میں نہیں لے کر جا سکتی تھی بٹھا مائنڈ میں نے بنایا میں نے چیزیں جو ایکسپلور کی اپنے ہزبنٹ کو بھی ساتھ ساتھ دکھائی کہ یہ یہ ورائٹی ہے اس طرح کی ورائٹی ہونے چاہیے تھوڑی گرین میں تھوڑی بیچ میں مکس کلر والی ہونی چاہیے تھوڑے فلارز ہونے چاہیے اور ایک ڈنڈی سی اب میں جو ایک گیلری میں انسٹال کرواؤں گے اور اس میں ایک ایک دو دو کر کے میں پلانٹس لالا کر اس طرح ہنگنگ پلانٹس لالا کے لگاؤں گی تاکہ ہمارا ٹیرز بھی خوبصورت لگے گرینری بھی رہے وہاں ہی میرے سارے پلانٹس پڑے تھے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ گرینری ریموف کروں بہت مجھے ہٹانی پڑے کیونکہ پلانٹس کو دھوپ کی بھی نیڈ ہوتی ہے ان کو روشنی بھی چاہیے ہوتی ان کو ہوا بھی چاہیے ہوتی ہے تو میرے جتنے پلانٹس ہیں وہ جب سے میں نیچے سے اوپر لے کر گئی ہوں اوپر لے جانے کے بعد ہی وہ اچھے گروہ کیے ہیں تو ہنگنگ پلانٹس اگر ہوں گے تو ان کو ہوا لگے گی اور خوبصورتی کے خوبصورتی رہے گی یہ دیکھیں آپ جو ہنگنگز ہیں کتنے خوبصورت ہیں ان میں بہت ورائٹی بہت کلر فل ان کے ہنگنگ پوٹس ہیں تو میں انشاءاللہ یہ سب بائے کروں گی الگ کلر فل لوں گی اور میں جو پلانٹس ہوں گے وہ بھی ڈیفرنٹ ورائٹی کے لوں گی اور جیسے جیسے لوں گی جیسے جیسے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ دیکھیں کتنی ورائٹی ہوتی ہے پلانٹس میں یہ کلر فل الگ الگ لیوز اور یہ سب دیکھ کرنا بندہ کہتا ہے کہ یہ بھی لے جاؤ یہ بھی لے جاؤ سب اچھے لگتے اور یہاں بیوٹیفل سی بٹر فلائی تھی تو میں نے کہا میں یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور دھوپ میں جو میں ویڈیو بنا رہی تھی تو وہ تو میں آپ کو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ کیا شوٹ ہو رہا ہے لیکن سٹل میں ٹرائے کر رہی تھی کہ میں یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ پلانٹس اور گرینری تو سب کا ہی لف ہے سب ہی کو اچھے لگتے ہیں اور دیکھیں کتنے خوبصورت پلانٹس ہیں میں نے کہا یہ ہر قسم کی میرا ظاہر مکس کانٹینٹ کا چینل ہے تو ہر قسم کی ورائٹی ہونی چاہیے آگے انشاءاللہ ہم اپنا ٹیرس پورا جوینا ڈیکوریٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہی کروں گی مجھے کس طریقے سے اس کے ہنگنگ پلانٹس لگانے ہیں مجھے کیا کرنا ہے سب ہی چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور کہاں کہاں لگاؤں گی کچھ انڈور پلانٹس بھی لے کر آؤں گی میرے پاس کچھ ہنگنگ پارٹس ایک جو ہوتے ہیں دیوار میں ہنگ ہوتے ہیں ویسے میرے ابو میرے لے کر آئے تھے مٹی کے بہت خوبصورت ہے اس میں بھی جو ہے نا نیچے لٹکنے والی بیلے جو ہوتی ہیں ہنگنگز میں جو لگی ہوتی ہیں یہ سب لگنی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ڈرلم ہوں گی دیوار میں میں آپ کو وہ بھی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی یا تو اس میں ہی آگے کلپ لگا دوں گی اس کی وہ بہت خوبصورت خوبصورت ہیں چار ہیں دو ایک جیسے دو ایک جیسے تو گھر کے اندر ہی انسٹال کرواؤں گی وہ بھی یا تو میرا ارادہ ہے سیڑھیوں پر بس ہر طرف مجھے گرین ریج چاہیے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ سب کو بھی پسند ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ گرین ریج بہت زیادہ پسند ہے پلانٹ سے بہت زیادہ پیار ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے موٹیویٹ کر رہی ہے اپنے گھر سجانے کے لئے تو ضرور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے بھرپور دعاوں کی ریکویسٹ کے ساتھ اور انشاءاللہ جلد واپس آنے کی وعدے کے ساتھ ملوں گے آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ